اسلام علیکم دوستے شریف حکومت نے حقیقی معنوں میں اقتدار کے آخری ایام میں وہ جو کہتے ہیں انہیں شباز سپیڈ یہ شباز سپیڈ نہ صرف پکڑ لی ہے بلکہ اب تو اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا جارہا کہ جناب چھوٹی ہے اتوار ہے سینٹ بند ہو سکتا ہے نیشنل اسمبلی بند ہو سکتی ہے اور انہوں نے کہا جناب سانو ایس گلت تو نہیں پروا ہم نے عمران خان کے نام کو حرف غلط کی طرح مٹانا ہے لہٰذا اس کے پروسس کے اندر چھوٹی ہے پیر ہے منگل ہے بدھ ہے اس کا کسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا اور اب یعنی اتوار والے دن چھوٹی والے دن قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر ایک فوری نویت کی قانون سازی کی جا رہی ہے جو عمران خان صاحب کی جماعت کو انتخابی سیاست سے آؤٹ کرنے کا سبب بنے گی کیسے یقینی طور پر یہ ایک امپورٹن سوال ہے اور آپ اس سوال کا جواب جاننا چاہیں گے اور اگر آپ نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے تو پھر وزیر مملکہ شہادت آوان صاحب کی طرف سے ایک بل جو سینٹ میں پیش کیا گیا ہے جس کا اکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس بل کو پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس بل کی آج سینٹ سے منظوری لی جانی ہے چھوٹی والے دن لہٰذا جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے امکان اس بات کا بہت حد تک موجود ہے کہ جناب سینٹ سے عمران خان کو گوڈ بائی ٹاٹا ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ جو پرلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس موخر کیا گیا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ کال آف کر دیا گیا ہے ملت بھی کیا گیا ہے اس اجلاس کے اندر اس بل کو بھی پیش کر کے جو عمران خان صاحب کی جماعت کو ٹاٹا گڑوائے کہنے کے عمل کا آغاز کیا جائے گا وزیر مملکہ جناب شہدت آوان صاحب اور انہوں نے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش کر دیا اب حکومت کسی شخص یا تنظیم کو پرتشدد انتہا پسندی پر لسٹ ون اور لسٹ ٹو میں شامل کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بل کے مطن میں پرتشدد انتہا پسندی سے مراد نظریاتی اقائد مذہبی و سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال اور تشدد ہے یہ ڈیفینیشن بتائی گئی ہے اس بل کی اس کے علاوہ اس بل میں فرقہ واریت کی خاطر دھمکانا اکسانا فرقہ واریت کی ایسی حمایت کرنا جس کی قانون میں ممانیت ہو پرتشدد انتہا پسندی میں شامل کسی فرد یا تنظیم کی معلومات کرنا یا تشدد اور دشمنی کے لیے اکسانا بھی شامل ہے مجاوزہ بل کے مطابق جو شیڈول بنایا گیا ہے اس میں شامل شخص کو تحفظ اور پناہ دینا پرتشدد انتہا پسندی ہے پرتشدد انتہا پسندی کی تعریف کرنا اور اس کے لیے معلومات پھیلانا بھی پرتشدد انتہا پسندی میں شامل ہے حکومت کسی شخص یا تنظیم کی جسے میں آپ کو بتایا ہے لسٹ ون یا لسٹ ٹو میں شامل کر سکتی ہے آپ سوال یہ ہے کہ لسٹ ون اور لسٹ ٹو کیا ہے لسٹ ون میں وہ تنظیم شامل ہوگی جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو جس کا سربراہ پرتشدد ہو اس لسٹ میں نام بدل کا دوبارہ منظر عام پر آنے والی تنظیمیں بھی شامل ہوں گی لسٹ ٹو کیا لسٹ ٹو کے مطابق ایسے افراد اس لسٹ ٹو میں شامل کیے جائیں گے جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہوں لسٹ ٹو میں پرتشدد ادارے لیڈر یا پرتشدد ادارے کی مالی معاونت کرنے والے بھی شامل ہوں گے حکومت پرتشدد فرد اور پرتشدد تنظیم کی میڈیا تک رسائی یا اشاعت پر بھی پابندی لگائے گی بل میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جناب پرتشدد فرد یا تنظیم کے لیڈر یا فرد کی پاکستان میں نکل و حرکت یا باہر جانے پر بھی پابندی ہوگی یہ بل جو پیش کیا جا رہا ہے اور اس بل کی آج منظوری لی جائے گا اس کے بعد اس کو نیشن سمیلی میں پیش کیا جائے گا اگر آپ کہیں گے جناب اس بل کے اندر تو عمران خان کا یا پاکستان طریقہ انصاف کا دور دور تک کوئی نامی نہیں ہے تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جو اس بل کے تحت جن لوگوں پر یا جن تنظیموں پر یا جن سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی لگائی جانی ہے اس کی تعریف کو دوبارہ پڑھیں لسٹ ون کے اندر کون کون شامل ہوگا وہ تنظیم جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملافظ ہو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں پرتشدد انتہا پسندی کی اور کوئی تنظیم ماں سوے پاکستان طریقہ انصاف کے موجود نہیں ہے اور نو مہی کے واقعات جو براہ راست ریاست پر حملے کے زمرے میں آتے ہیں وہ اس بات کی ٹھوس مثال ہے کہ جناب عمران خان صاحب پرتشدد خیالات رکھتے ہیں عمران خان صاحب پاکستان کے اداروں کے خلاف بغض بھی رکھتے ہیں اور وہ اپنی جماعت کو پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں اور یہ قانون جو ہے ان کی پاکستان میں سحصت پر سرگرمیاں پر جو ہے وہ پبندی لگانے کے لیے استعمال کیا جائے گا اب اس بل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو دوسرا پہلے جس میں آپ سے کہاں ناگ سے لکیریں نکلوانے کے عمل کا آغاز ہونے والا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کیا ایسے افراد جو لسٹ اے یہ لسٹ بی میں شامل ہوں گے ان کے خلاف کس طرح کے ایکشن لیا جا سکتا ہے تو بل کے مطن کے مطابق پرتشدد تنظیم کے لیڈر عودہ داران اور میمران کا اسلاح لیسنس منسوخ ہو جائے گا یعنی اگر عمران خان صاحب نے عصد عمر نے شاہ عمود قریشی نے یہ تمام لوگ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہی ہے نا اگر انہوں نے کوئی اسلاح لیسنس لیا ہوا ہے تو وہ اسلاح لیسنس فارق ان کے اساسے پروپٹی اور بینک اکاؤنٹ منجمت کر دیا جائیں گے یعنی عمران خان صاحب کے اب بینک اکاؤنٹ کے اندر جدنے بھی پیسے ہیں چاہے وہ ڈالرز اکاؤنٹ ہے چاہے وہ کیش اکاؤنٹ ہے چاہے وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ کا پیسے کٹھے کیے گئے ہیں جس مردی طریقے سے پیسے کٹھے کیے گئے ہوں گے وہ اکاؤنٹ ہو جائیں گے منجمت اساسے ہو جائیں گے منجمت پراپٹیاں ہو جائیں گی ضبط چاہے وہ زمان پارک کا گھر ہے چاہے وہ بنی گالا کا گھر ہے چاہے وہ فروز والا کی زمین ہے چاہے وہ میاں والی کا عمران خان صاحب ہو جائیں گے ٹگے ٹوکڑی ٹھیک ہے جی نہ پیسہ رہے گا ہاتھ میں نہ جہداد رہے گی ہاتھ میں اور اس کے بعد جناب جو پیسے نہیں ہوں گے تو پھر بھائی کیسے کرنا کھاں بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کے کسی بھی رکن کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خطرناک پہلو جیسے میں نے ہم کہا ناک سے لکی نہیں یہ دو حصے ہیں جو بلکے جو عمران خان صاحب کی ناک سے لکی رہنے کروائیں گے ایک یہ کہ جناب جائداد بینک اکاؤنٹ منجمت تمام جو ہے وہ منقولہ غیر منقولہ سب کچھ ختم دوسرا ہے کہ اس لسٹ میں شامل کسی بھی فرد کو نوے دن سے لے کر بارہ ماہ تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے یعنی اب عمران خان کو حراست میں رکھنے کے لیے یا عمران خان صاحب کی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کے حراست میں لینے کے لیے اب اس قانون کے بعد کسی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی اس قانون کے داعت ان کا نام ڈالے جائیں گے لسٹ اے میں یا لسٹ بی میں اس کے بعد جناب کھیل ختم عمران خان صاحب کو پارٹیاں آئیں گی آگے اٹھا کے لے جائیں گی اپنا مہمان رکھیں گی نوے دن سے لے کر ایک سال تک اور اس کے اندر کوئی بندہ یہ پوچھ نہیں سکے کہ جناب پاہیں تو اسی ہو گئے تھے اور یہاں پر جا کر آپ نے اب کون کون سے کارہائے نمائع وہ سر انجام دینے ہیں یہ بالحقیقی معنو میں عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا دردے سر بننے جا رہا ہے اور اس بل کے پیش ہونے سے پہلے ہی وزیراعظم شباز شریف نے بھی عمران خان کے اوپر بہت ہی زیادہ سنگین الزام عائد کیا ہے اور حقیقی معنو میں بغاوت کا الزام عمران خان صاحب کے سر پر عائد کیا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو دونوں اقدامات ہیں یعنی اس بل کو پیش کرنا اور اس بل سے پہلے شباز شریف صاحب کی طرف سے عمران خان پر الزام عائد کرنا بغاوت کا یہ جو محول ہے یہ اسی لیے کریئٹ کیا گیا شباز شریف صاحب نے کل جیو کے پروگرام میں جو ہے وہ شرکت کی اور وہاں پر انہوں نے پہلی مرتبہ نو مئی کے حوالے سے کچھ خاص قسم کی انفرمیشن کو لیک کیا لیک کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ انفرمیشن موجود نہیں تھی انفرمیشن موجود تھی لیکن ہارسز باؤت سے یہ بات پہلی مرتبہ آن ریکارڈ آئی ہے کنفرم ہوئی ہے کہ حقیقتاً یہی سب کچھ ہو رہا تھا ہو رہا تھا شباز شریف صاحب جو وزیراعظم پاکستان ہیں انہوں نے اس بات کی تصدی کی ہے کہ نو مئی کو جو کچھ واردات یہاں پر ڈالی گئی وہ انفرکٹ افواج پاکستان میں بغاوت کریئٹ کرنے کی ایک کوشش تھی اور اس کا مقصد چیف آفارمیش سٹاف جنرل اسی منیر صاحب کے خلاف جذبات کو بھڑکا کر ان کو عوضہ چھوڑنے پر مجبور کرنا تھا اور شباز شریف صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے اب اگر شباز شریف صاحب اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی حقیقت تو موجود ہے کیونکہ اگر شباز شریف صاحب اس بات کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ ماورائے حقائق نہیں ہو سکتا حقائق کی روشلی میں ہی وہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں شباز شریف صاحب کے exact الفاظ کی ہیں شباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ نو مئی کو فوج کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تختہ کس کا الٹ جاتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے ہیڈ کون ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب یعنی نو مئی کو جو کچھ ہوا جنرل آسم منیر صاحب کا تختہ الٹنے کی کوشش تھی اور اس سازش کے سرغنہ تھے جناب عمران خان صاحب جو کہ چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف ہیں یہ کہہ رہے ہیں نزیر آزم شباز شریف صاحب پھر دوسرا خطرناک انکشاف جو اسی انٹرویو کے اندر شباز شریف صاحب نے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نو مئی کی سازش میں خواتین مرد سیاسی جتھا کچھ فوجی اور ان کے اہل خانہ بھی شامل تھے نو مئی کو سازش کرنے والوں کی کوشش تھی کہ وہ فوج کا تختہ الٹ دے پاکستان میں انارکی اور خانہ جنگی پھیلائی جانا چاہتے کی خواہش رکھتے تھے یا اس کی ان کو یہ ارادہ تھا ان کا اب دوسرا حصہ کیا ہے وہ بھی اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے جتنا پہلے آکے یعنی ایک تو سازش تھی سازش کے لیے یہ حملہ کیا گیا بلوا کرانے کی کوشش کی گئی مقصد کیا تھا آرمی چیف کو ان کے عودے سے ہٹانا ان کو گھر بھیجنا کون کون اس کے اندر معاون تھا سیاسی جتھا یعنی عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جماعت اس کے علاوہ تو نو مئی کے واقعات کے اندر اور کوئی ملوث نہیں ہے سیاسی جتے سے مراد عمران خان ہے اور عمران خان کی جماعت ہے دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ فوجی اور ان کے اہل خانہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نو مئی کو جو کچھ ہو رہا تھا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ادارے کے اندر سے بھی کچھ لوگ عمران خان صاحب کی سپورٹ میں موجود تھے اور ان کی طرف سے عمران خان صاحب کو یہ بات باور کرائی گئی تھی کہ جناب آپ یہ جتہ لے کر آئیں گے آپ یہاں پر ہنگامہ رائی کریں گے ہنگامہ رائی ساری کی ساری کنٹونمنٹ کے اندر ہوگی کنٹونمنٹ کے اندر ہونے کے نتیجے میں پاکستانی فوج یا پاکستان کا جو ڈسپلنٹ آرگنیزیشن ہے وہ آپ کے خلاف اس وجہ سے کاروائی نہیں کرے گی کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولی چلانے سے اور وہ بھی شہری علاقوں کے اندر گریز کرے گے اور اس ہنگامہ رائی کے نتیجے میں آپ کے پاس یہ موقع ہو جائے گا کہ آپ چیف آف آمی سٹاف کے اوپر دباؤ کو بڑھائیں گے اور دباؤ بڑھنے کے نتیجے میں انٹرنلی پریشر ڈیولپ ہوگا اور اس پریشر کے نتیجے میں چیف آف آمی سٹاف کو گھر جانا پڑے گا یہ میرا خیال ہے ہائپو تھرٹیکل بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے کوئی نہ کوئی سیچویشن کو ڈیولپ کیا گیا ہوگا اور اس کے اندر ہی عمران خان صاحب کو انٹرنل سپورٹ ایکسٹینٹ کی گئی اور اس کے نتیجے میں یہ نو مئی کے واقعات ہمارے سامنے آئے اب یہ جو دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ایک قانون جو منظور کرایا جا رہا ہے سینٹ میں اور ایک شباز شریف صاحب کے انکشافات اب اگر ان دونوں چیزوں کو آپ سائٹ پر ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو آپ کے سامنے پکچر کلیر ہو جاتی ہے کہ نو مئی کے دوران عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جمعات نے سیاسی جتھا بندی کر کے سیاسی انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی ریاست کے سب سے اہم ترین ادارے پر حملہ کیا یعنی وہ سیاسی انتہا پسندی انہوں نے کی اور اس انتہا پسندی وہ تھی وہ سادہ انتہا پسندی نہیں تھی بلکہ اس کے اندر پرتشدد ایلیمنٹس بھی آ گئے تھے اور پرتشدد ایلیمنٹس آنے کا جو نتیجہ ہے وہ اس ایکٹ کے اندر بڑی کلیرٹی کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے لسٹ ون اور لسٹ ٹو میں اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جناب کسی بھی فرد یا تنظیم کو پرتشدد انتہا پسندی کی اجازت نہیں دی جائے گی چاہے وہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی طریقے سے سامنے آ رہے ہوں اور اس کے اندر تشدد کرنا اکسانہ تشدد کے لیے معاونت فراہم کرنا یا ان کو سپورٹ ایکشننٹ کرنا اس کا کیا مطلب ہے یہ جو دونے چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں ایکٹ ہو گیا ایک عمل ہو گیا اور اداروں نے اس بات کا تعین کر لیا کہ جناب یہ سب کچھ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سارے کے سارے شواہد ہیں اب دوسرا امپورٹن سوال یہ بنتا ہے کہ جناب وہ تمام لوگ اکیلے عمران خان صاحب تو اس میں موجود نہیں تھے یقینی تو بہت سارے لوگ اور بھی شامل ہوں گے اور ان کے خلاف بھی کسی نہ کسی لیول کی اوپر کوئی نہ کوئی کاروائی چل رہی ہوگی ادارے کے اندر بھی کچھ لوگوں کے بارے میں چیزیں سامنے بھی آئی ہیں کہ جناب ان کی برطرفیاں ہوئی ہیں لیکن کوٹ مارشل ابھی تک ان میں سے کسی کا نہیں ہوا کسی کو اس وجہ سے سزا نہیں دی گئی کہ آپ اس سازش کی حصہ ہے جس کا اظہار کیا ہے وزیراعظم شباز شریف نے کہ جناب یہ سازش تھی اور نو مہی کو فوج کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی جہاں پر کچھ فوجی اور ان کے اہل خانہ موجود تھے اب اگر فوجی انہوں نے کہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاضر سروس ہوں گے نا ریٹائر نہیں ہوں گے اور اگر ریٹائر بھی ہوں گے تو آرمی ایکٹ کے تحت ریٹائر فوجی افسران کا بھی کوٹ مارشل ہو سکتا ہے اس حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں انٹرنلی ویڈن دی انسٹیٹوشن چل رہی ہیں جن کا مناسب وقت کے اوپر اظہار کر دیا جائے گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل ہوا نو مئی کو اس کے اب نتائج کیا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ بات اصولی طور پر پاکستان کی ریاست نے تیہ کر لی ہے کہ نو مئی کے جو حقیقی ملزم ہیں ان کے لیے اب پاکستان کے سسٹم اور خاص طور پا پاکستان کے پلٹیکل سسٹم میں کسی طرح کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور اب یہ بات بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو ایک دم سے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اپنی طویل ترین قربت کو چھوڑ کر پیچھے ہٹے ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور یقینی طور پر جب وہ زیر حراست ہوں گے تب ان کو وہ تمام کی تمام ایویڈنس دکھائے گئے ہوں گے کہ جناب یہ یہ کچھ تھا یہ یہ کچھ ہو رہا ہے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ پر ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا عمران خان کے ساتھ تو اس موقع پر ان کی طرف سے یہ بات سم نائی ہوگی کہ جناب ہم تو پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں عمران خان پاکستان پر فوقیت نہیں رکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی جو گیم ہے یہ اب اینڈ گیم ہے عمران خان صاحب کی اینڈ گیم کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ اینڈ گیم اب کچھ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے اگست کے اندر بہت امپورٹنٹ فیصلے ہونے جا رہے ہیں حکومت کے خاتمے کے بھی نگران حکومت کے آنے کے بھی اور عمران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کے اوپر آگیا ہے لہٰذا اب ادناک سے لکینیں نکالنے کے باوجود بھی میرا خیال ہے کہ سسٹم اب عمران خان کو کسی طرح کی کوئی معافی یا گنجائز دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اب دنیا کے ضرور اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ